امر کلیبا میں بیٹھ رہے ہیں اور سخیہ مجا کر رہی ہیں بھگوان رام سے بھگوان رام لکشمال بھر ستی ون سبی لوگ سادی میں امر کلیبا کر رہے ہیں اور سخیہ بہت سکھ مجا کر رہی ہیں بھگوان رام سے کہا ہے بھگوان نے ایک بات بتا کہ سنیوں عبد پہاری جو سخیہ بولی بھگوان رام سے بولی ایک بات بتاؤ بہت پرمپرہ ہیں دیکھئے لیکن تمہیں گھر جیسی پرمپرہ نہیں دیکھی کہ سنیوں عبد پہاری جو اوہ کیسی ریت تمہاری جو سنیوں عبد پہاری جو کیسی ریت تمہاری جو سکھیہ بھگوان رام سے بولی بھگوان رام سے بولی بھگوان رام سے بولی جا بتاؤ تو باکی چطر عبد کی بام پرسن کو لے بہنا نام کھا کے کھیر بنا رہی ہیں باکی چطر عبد کی بام پرسن کو لے بہنا نام کھا کے کھیر بنا رہی ہیں تو بڑی گجب ہو سیاری جو بڑی کجب و سیاری جو کیسی نیت تمہاری سنیوں عبد بہاری جو کیسی نیت تمہاری بہن گئی بابا کے سنگے بہن گئی بابا کے سنگے کیسے لگ گئی ان کے انگے جانے پر ہے تمہیں ابگم بڑی بجتوات ہے بھائی تم کھیر کھا کے پیدا ہوگا بہن تمہاری بابا کے سنگے بھگ گئی جگ سے ریت نے آری جو کیسی نیت تمہاری سنیوں عبد بہاری جو کیسی نیت تمہاری یہ کھیر کھا کے پیدا ہوگا ہے ان کی بہر بابا کے سنگے بھگ گئی بھگوان رام سے مجھا کر نہیں سکی ایسا بھگوان رام سے مجھا کریں ایسے دو کارے کارے دو بھائیہ ہیں گوڑے نارے کھا کے پیدا ہوگا ہے دو بھائیہ ہیں گوڑے نارے کھا کے پیدا ہوگا ہے کرنی کون پہ گاری جو کرنی کون پہ گاری جو کیسی نیت تمہاری جو سنیوں عبد بہاری جو کیسی نیت تمہاری سکھیاں بھولی بھگوان رام سے مجھا کریں ایساں مانو ایساں مانو سکھیاں بھولی دھن جنک جی ہو گئے راجی سو تم بن گئے ہو جی جا جی بابن سنگ بنتے بابا جی دھن جنک جی ہو گئے راجی سو تم بن گئے ہو جی جا جی بابن سنگ بابا جی سو پھرتے بنے پجاری جو پھرتے بنے پجاری جو مکھیاں گا نہیں گا کی کھر نیوں عبد بہائی جو کیسی نیت تمہاری جو ایک سکھیوے باتیں مولی مولی بھگوانے کے بات بتاؤ کہ کچھو کو اوچھا تو تمہوں سے بتائیو للا مولی بھگوانے کے بات بتاؤ کہ کچھو کو اوچھا تو تمہوں سے بتائیو للا مولی بھگوانے کے بات بتاؤ کہ کچھو کو اوچھا تو تمہوں سے بتائیو للا مولی بھگوانے کے بات بتاؤ سکھیا بھگوانے کے بات بتاؤ کہ گوری کو سلیا گورے راجہ دسرت اور گوری کو سلیا گورے راجہ دسرت اور ساہوں نے برن کان سے پائے ہو للا مولی را مولی بھگوانے کے بات بتاؤ مولی بھگوانے کے بات بتاؤ شارو بھائیاں شارو بھرنے کے جے کارن سمجھے یوں للا مولی بھگوانے کے بات